اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں؟ ہمیت کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے تو جی ویورز اب ہم دیکھ رہے ہیں ڈراما سیریز نور جہاں تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو تصویر کہانی میں ڈراما دیکھنا پوری اپیسوڈ کا نچور تصویر کہانی میں اگر آپ لوگوں کو پسندہ رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک کیجئے تو جی سفیر آتا ہے مہا کے پاس اور ماہا اس سے زد باندھ لیتی ہے کہ میں نے آج ہی شادی کرنی ہے آپ سے اگر شادی کرو گے تو ٹھیک ہے ورنہ میں خدا کی قسم آج ہی اپنی جان لے لوں گی اب سوچنا نہیں بلکل بھی اس بات پر لیکن سفیر کہتا ہے مجھے تھوڑا سا ٹائم دو تو وہ ڈانٹن لگ جاتی ہے کہتا ہے میں نے ٹائم نہیں دینا ادھر جب سنبل کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتی ہے کہ سفیر نہیں ہے تو وہ پڑی شان ہو کے کال کرتی ہے لیکن کال آگے سے باندھ جا رہی ہوتی ہے ادھر سفینہ اور اس کا ہسپنڈ سفینہ سے کہتا ہے کہ اپنا خیار رکھو اپنی احتیاط کرو تو سفینہ کہہ رہی ہے کہ میں ریسٹی کر رہی ہوں میں کیا اور کرتی ہوں سارا دن تو کہتی ہے نہیں اب وہ اس کا ہسپنڈ کہتا ہے کہ نہیں کچھ کھائے پیا کرو اتنے میں ملازمہ کے بتاتی ہے کہ آپ کی امی آئی ہیں تو وہ انہیں اوپر ہی بلا لیتی ہیں اس کے امی بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں کہتی ہے کہ جیسے ہی مجھے خوش خبری ملی تو میں آپ سے ملنے کے لیے آگئی ہوں تو اس کا سفینہ کا ہسپنڈ کہتا ہے کہ آپ پلیز اسے کچھ کھلائے پلائے اور اسے سمجھائیں کہ اپنی صحت کا خیار رکھیں تو پھر اس کے امی کہتی ہے کہ دیکھ لو تمہارے گھر والے کتنی اچھے ہیں تمہاری ساس بس تمہیں اوپر بیڈ پہ ہی سارا کچھ دیری اور تمہارا خیار رکھتی ہے تو اپنا خیار رکھو ادھر سنبھلیں رو رو کے برے حال کی ہوتے ہیں اور ادھر ماہا اور سفیر کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے ہیں ماہا بہت زیادہ خوش ہوتی ہے سنبھل انتظار کر کر کے تھک جاتی ہے لیکن وہ سفیر نہیں ادھر آتا وہ ادھر نکاح کی خوشی میں ماہا کے ساتھ ہوتا ہے تو ماہا بہت زیادہ خوش ہوتی ہے وہ سفیر سے کہتی ہے کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے مجھے سارا جہان مل گیا ہے بس مجھے آپ کا نام چاہیے تھا مجھے اور کچھ نہیں چاہیے تھا وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے سفیر بھی کہتے ہیں کہ مجھے بھی بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ میں نے تمہیں اپنا نام دیا ہے بہت زیادہ وہ انجوائی کر رہے ہوتے ہیں اپنی شادی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں لیکن سنبل اکیلی ڈرڈر کے پیٹھی ہوتی ہے اسے نید نہیں آ رہی ہوتی ادھر وہ انجوائے کر رہے ہیں ادھر سنبل پریشان ہے وہ نیچے آتی ہے اور مینجر سے پوچھتی ہے جب وہ سفیر صاحب کدھر ہیں تو مینجر اسے بتاتا ہے کہ وہ تو اپنی بیگم کے ساتھ ہوتل چھوڑ کے چلا گیا تو وہ سنبل کہتی ہے کہ اس کی بیگم تو میں ہوں کہتا ہے نہیں وہ ان کے بیگم ان کے ساتھ تھی ان کا نکاح ادھر ہوا ہے تو وہ ان کے ساتھ چلے گئے ادھر پھر سنبل اپنی ساس و ماں کو کال کرتی ہیں اور انہیں بتاتی ہے کہ امہ سفیر مجھے چھوڑ کے چلا گیا ہے اپنی بیگم کے ساتھ وہ کہتی ہے کہ بیگم سے تم ہو کہتے ہیں کہ نہیں مجھے مینجر نے بتایا ہے کہ وہ اپنی بیگم کے ساتھ ہوتل چھوڑ کے چلا گیا وہ کہتی کب کہتی کل رات سے کہتی کل کی بات ہے اور تم مجھے اب بتا رہی ہو کہ کہتی میں ویٹ ہی کرتی رہی لیکن وہ ادھر نہیں آیا نور جہاں کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے تو مدر کو ٹینشن نہ لو ہم لوگ ابھی آتے ہیں پھر وہ اپنے بیٹوں سے کہتی ہے کہ جلدی سے ٹکٹ کروا اور ہم لیکن اسلام آباد جانا ہے بیٹے پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے تو وہ بتاتی ہے کہ سفیر کل رات سے ہوتل نہیں ہے سنبلہ کے لیے ہے تو وہ پھر جلدی سے اسلام آباد پہنچتے ہیں وہاں پر ہوتل جاتے ہیں جا کے نور جہاں سنبل سے پوچھتی ہے کہ تم کیسی بیوی ہو جسے یہ نہیں پتا کہ اس کا ہسپنٹ کدھر ہے تو وہ سنبل کہتی ہے کہ مجھے تو وہ بتا کے نہیں گئے مجھے یہ کہہ کے گئے تھے کہ میں اپنے فرینڈ کے ساتھ جا رہا ہوں تو وہ شام سے آیا نہیں ہے پھر وہ کیمرے میں سے فٹیج دیکھتے ہیں تو انہیں سارا کچھ پتا چل جاتا ہے کہ کیسے نکاح ہوا اور کیسے وہ ہوتل چھوڑ کے گئے تو جیسے ہی نور جہاں کو پتا چلتا ہے تو وہ اس کی فرینڈ کا ڈریس لیتی ہیں اور پھر اس سے کہتے ہیں سنبل سے کہتے ہیں کہ تم اپنے تیاری پکڑو سامان وغیرہ پیک کرو ہم لوگ آج ہی واپس جاتے ہیں تو دیکھئے گا نیکسٹ اپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے تصویر کہانی میں